بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی جن کا نام ابو مسعود رضی اللہ عنہ تھا وہ کسی وجہ سے اپنے غلام سے ناراض ہو گئے اور اس کو کوڑے سے مارنے لگے اتنے میں وہاں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پروفیٹ نے کہا کہ ایلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منکا علیہ ذر غلام کہ جان لو اے ابو مسعود جتنی طاقت جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ طاقت اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تمہارے اوپر ہے تو جیسے ہی یہ بات ابو مسعود نے سنی ویسے ہی ان کے ہاتھ سے وہ کوڑا گر گیا اور انہوں نے غلام کو مارنا بند کر دیا اور کہا کہ میں آج کے بعد کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا اور انہوں نے اس غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا فری کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو تم کو آگ نے پکڑ لیا ہوتا تو جب تک ابو مسعود غلام کو مار رہے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا اور غلام کا ماملہ ہے لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دھیانی کرائی کہ ماملہ تمہارا اور غلام کا نہیں ہے بلکہ تمہارا اور اللہ کا ہے اور اللہ سے زیادہ قدرت اور اللہ سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے